حکومت کو قانونی محاذ پر بڑی کامیابی ملی ہے سپریم کورٹ نے گیس انفراشکچر ڈیولپمنٹ سیس کے خلاف گیس کمپنیز کی اپیلے خارج کر دی ہیں کمپنیز کو جی آئی ڈی سی کی مد میں چار سو سترہ عرب روپے ادا کرنا ہوں گے سپریم کورٹ نے بیس فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا عزالت عزمہ کے جسٹس مشیر عالم نے گیس انفراشکچر ڈیولپمنٹ سیس کیس کا محفوظ فیصلہ پڑھ کے سنایا سپریم کورٹ کے تین اکنی بینچ نے دو ایک کی ایکسریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ کمپنیوں کو چار سو سترہ عرب روپے ادا کرنا ہوں گے کمپنیز کو جی آئی ڈی سی ٹیکس ادا کرنا ہوگا سابق حکومت نے گیس پائپلائن منصوبے کے لیے سیس کے نام پر ٹیکس لاغو کیا تھا موجودہ حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے جی آئی ڈی سی کے دو سو بیس ارب ماف کر دیئے تھے کمپوزیشن کی تنقید پر حکومت نے آرڈیننس واپس لے لیا تھا جس سے مختلف سنتکاروں کے لیے دو سو آٹھ ارب روپے ماف کرنے کا فیصلہ بھی منصوب ہو گیا تھا جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے ایٹانی جنرل کو اس دن میں ہدایت کی تھی کہ اس معاملے کو عدالت عظمہ میں لے جا کر اس کی جلد سماعت کی صدا کی جائے جی آئی ڈی سی قانون کا آغاز دو ہزار گیارہ میں ہوا تھا اس وقت کی حکومت نے گیس کمپنیوں اور بڑے سنتکاروں سے اضافی ٹیکس وصول کرنے کا آغاز کیا تاہم جون دو ہزار تیرہ میں پشاور ہائی کورٹ نے حکومت کو پارلیمنٹ سے منظوری تک اس ٹیکس کی وصولی سے روک دیا تھا جبکہ بعد ازہ سپریم کورٹ نے بھی جی آئی ڈی سی قانون کو غیر آئینی قرار دینے کا حکم برقرار رکھا دو ہزار پندرہ میں اس وقت کی حکومت نے جی آئی ڈی سی ایکٹ میں طرح میم کر کے دوبارہ سے قانون بنا لیا جس کو سنتکاروں نے پشاور اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو دو ہزار سولہ میں سندھ ہائی کورٹ نے جی آئی ڈی سی ایکٹ کو غیر آئینی جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے درست قرار دیا تو متاثرہ فریقین نے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا موسیقی